بلکم ٹو میچ چینل ایوی راکس چینجا پر میچ ہو رہا ہے یو اے ای پرو لیگ کا یورائٹیڈ عرب ایمیریٹس کی لیے گئے بانی یاس وارسز اجبن کلپ کا میچ ہے سات بجے انڈ باگ کریں میرا ٹیلی گرام چینل لنک ہے نیچے ڈسکرپشن میں جاؤ فٹا 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 نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک پر کرو کلک انڈ جوائن ہو جو اور گائز ہم اس ویڈیو میں کسی بھی طرح کی چیز کو پرستایت نہیں کر رہے ہی ویڈیو بہت ہی ایسا تھا سیف اینڈ نالیج بلے سے آگے بڑھتے ہیں تو دوستو بات کریں اس میچ کی دن بانی یاس وارسز اجبن کلپ دونوں لاس سیزن ایک ساتھ برابر تھے دونوں ٹیم میں ٹاپ فائیب سے باہر تھی دونوں ٹیم میں نو پہ دس پہ نمبر بھی دیئے ایک نو پہ شاید ایک آٹھ یا دس پہ تو ایسا تھا ان کا سیزن پچھلا کچھ تو بہت زیادہ گراوٹ تھی ان دونوں ٹیم میں گولز آنے ہی رہے تھے گولز کرتے تھے تو کھا جاتے تھے زیادہ تو جیت میں آپ پر ضروری ہے فوٹبال میں بھلے آپ زیرو ایک سے جیت رہے ہیں نا تب بھی وہ بہت winning تو winning ہوتی ٹھیک ہے تو یہاں پر جیت کم ہے ان دونوں ٹیموں کی لیکن پردشن اگر دکھا چاہے تو دونوں طرف ایک ہے midfilling اچھی ہے دونوں کی ٹھیک ٹاک striking اچھی ہے تو آگے چلتے ہیں یہاں پر most probable score 1-1 کا ہوتا ہے ان دونوں جب بھی ایک دونوں ٹیمیں کھیلتی ہیں تو ایک ایک score ہو جاتا ہے ملہب ایک گول اجمن کلپ کا ایک گول بانی آس کا تو اگر ایک ایک score بھی ہوتا ہے تو کوئی tension نہیں بھائی اس match میں کیونکہ ادھر extra time بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہ league match ہے league stage match ہے تو striking کی بات کریں تو why نیاقتے کو لوں گا بھائی بھائی کو نیاقتے سے بہت کی اصل میں جو دم نیاقتے نے دکھایا ہے جو پچھلے دنوں جو گول ہوئے ہیں اس کے دوارے تو وہ بہت amazing دے گا اور penalty taking ratio بھی تگڑائے بن دے گا اس کے بعد اے ال حسونی کو بتانی کیوں یا لائے گیا ابھی میں analyze کرتا تھا تو ایزرو کا نام بہت اچھا دکھ رہا تھا لیکن اس ظاہر سی بات ہے دیکھو میں دونوں کو تو لینے نہیں بھلا اگر میں نے ایز و ازارو لیا تو میں اے ال حسونی کو نہیں لوں گا یہ میں آپ کو پہلی بتا دوں اور اگر میں نے حسونی کو لیا تو میں اے ازارو کو نہیں لوں گا اور دونوں کا جو winning جو goal chances ہے اگر اس کا 50% ہے تو اس کا بھی 40-45 ہے جو کی برابر ہے لگ بگ اس لیے ان دونوں میں سے اگر آپ نے risk لینے تو آپ آزرو کے ساتھ جا سکتے ہو لیکن ابھی کے لیے میں اے ال حسونی کو save کر رہا ہوں midfilling section میں flamingز کا بہت اچھا پردشن تھا پہلے یہ اس league میں نہیں کھیلتا تھا پہلے یہ شربیا میں کھیلتا تھا شربیا میں کھیلتا تھا وہاں پر اس بندے نے پچھلے سال لگ بگ 30-32 matches کھیلے ہوں گے شاید کم ہی کھیلے ہوں گے بڑ اس کے goal بہت تھے بھائی 18-17 goal تھے تو flamingز بہت اچھا player the great captain option ہے اس match کا اس کے بعد ال مرکوک the main player بھائی مطلب اس کے بینا بھی میں ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتا اپنی ٹیم کو لے کے اگر مرکوک جیسا player نہ ہو اگر یہ playing 11 میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ goal آ سکتا ہے اگر نہیں ہے تو نکال دیں گے اور awana کو ضرور لیں گے awana ایک primary pick ہے چلتا کم ہے لیکن assist ratio تگڑا ہے اس کے بعد اگر آپ نے اجمن club کا کوئی player بڑھانا ہے تو آپ دو ویسے ایک بڑھا سکتے ہو یا آپ ضرور لے سکتے ہو اگر لینا ہے ٹھیک ہے یا فیاز لے سکتے ہو اور میں اب بھی تھوڑا decide کروں گا کیونکہ میں نے پچھلے match میں اچھی چکوئی کو لیا تھا چکوئی تو چلا نہیں تھا تو میں تھوڑا پریشان تھا میں نے کہا کیا کریں اس لئے میں ابھی کسی کو بھی لے رہا اور میں defending section میں برکا کو لیں گے یہ برکا کے بعد جھے وکٹر ویزنر پھر کئیل منصوری تو تھرڈ defending کر رہا ہے میں لوں گا اس کے بعد خالد ٹھیک ہے یہ چار player ہو گئے اور ایک player میرا opposition team کا جیسے میں نے آپ کو بتایا جنہوں نے فیرس کو نہیں لینا وہ defending section میں درکن کو لیں گے ٹھیک ہے انڈور goalkeeping کی بات کریں اے الہسانی اجمن club کا experience goalkeeper let's see کتنا experience دکھائے گا یہاں پہ اور بات کریں captain کی تو جو بھائی میں آپ کو بتا دوں کی بہت زیادہ divided match ہے اور اب حلقے میں مت لینا بھائی کسی کو بھی میرا کپتان نیاکتے ہے لیکن میرا وائس کپتان فلمنگز ہے تو یہ میری team ہے ایک double sided match ہے اگر آپ نے اس میں بھی risk نہیں لینا تو آپ کو ایک اور combination دے دیتا ہوں اگر آپ کو رکن کو بھی لینا تو آپ منصوری کو نکال کے بھی fears کو لے سکتے ہو یہ بھی ایک اچھی team ہے اس کا بھی screenshot لے لو کیونکہ یہ بالکل double sided ڈیٹیم ایکل کو اگر اس match میں فلمنگ گول کرتا ہے تو ہو سکتا ہے آئی fears assist کرے ٹھیک ہے تو یہ میری team ہے we'll be next video میں bye